راستہ پوچھنے کی نو بتائے تو ہم ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ایک ایسے دیش دنیا کے جانے مانے وکھیات پرشن شاستری جوتش گروہ دیپا کپور جی جو آپ کو زندگی پر آگے بڑھنے کا منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے آئے ہیں آج بھی دکھائیں گے بہت بہت سواگت ہے جوتش گروہ آپ کا چین ماشکت تو آپ کے ساتھ ہیں جوتش گروہ دیپا کپور جی اور ان کے پاس ہے آپ سب کا آج کا سارا کچھا چیٹھا آپ سب کا راجبال ہوگا اس کے لئے آلگ آلگ وہ آپ کو بتا جائیں گے اس سے پہلے پنچنے آج سات مارچ 2019 ہے اور برسپتیوار کا دن شریف اکمی سموت 2075 ہے اور شک سموت 1940 ہے فاغون ماس چل رہا ہے اور شکل پکش پرتیپادہ تھی ہے رات گیارہ بچ کر چوالیس منٹ تک اور اس کے بعد دویتیہ تھی ہے پور بھادرپرد نقشتر ہے رات آٹھ بچ کر چون منٹ تک اور اس کے بعد اتر بھادرپرد نقشتر ہے چندرمہ چل رہے ہیں کم راشی میں اور چندرمہ مین راشی میں پرویش کریں گے دو پہر دو بچ کر پندرہ منٹ تو میش روشب کیسا ہے آپ کا آج کا دن سمجھیں آج کے دن کو اور پھر کیجئے تیاری شروع تو سب سے پہلے راش پھل جانی ہے اور اس کے بعد کیا کریں کیا نہ کریں آپ میش راشی والے ہی سمجھ لے کہ زندگی کی پریشانیاں ہم سب کے لئے کسی نہ کسی روپ سے بنی رہتی ہیں پر ایسے میں اپنی کوششیں کمزور پڑ جائیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے پریشتے سنبھال لیا جائے کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں اپنے بڑے بزرگوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ زندگی میں صحیح روپ سے آگے بڑھ سکے تاکہ آپ کے لئے ہر طرح سے سفلتہ بنتی چلی جائے ہر بات کے سندرب کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں رشتوں کو بہتر کرنے کے جو بھی موقع مل رہے ہیں انہیں کسی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اپنوں سے تالمل بنائے رکھنے سے آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آ سکتے ہر چھوٹی خوشی کا آبھاس کریں گے تو آپ کے نظریے میں کسی بھی طرح کی نکارات مقتہ نہیں آئے گی رشت پراشی والوں کو کسی بھی نئے وکلپ کو کام کاج کے سندرب میں دیکھنے کی کوشش کرنے ہوں گے اسے صرف پیسے کے نظریے سے نہ دیکھتے چلے جائے کیونکہ صرف پیسے کو آدھار بنا کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنا اس سمیں جو کھم بھرا ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے اس سموں میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھی سویوگی آپ کی آلوشنا کر رہے ہو لیکن اس آلوشنا کے پیچھے کیا بھاؤ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کام کاج سے جڑی اپنی مشکلوں کو سنبھالنے میں مدد ملتی چلی جائے کیا نہ کریں اس سموں میں گھر پریوار کی خوشیاں منائے رکھنی ہے تو اپنے ویوہار میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دو اپنے ویچاروں کو لوگوں تک اس روپ سے پہنچائے کہ کسی بھی طرح کی غلط فہمی نہ پیدا ہو کیونکہ اس غلط فہمی کا اثر آپ کے کام پر اور کام سے بنتے ہوئے لاب پر پڑ سکتا ہے اپنے لیے مشکلیں بڑھاتے چلے جانا ٹھیک نہیں تو بلا وجہ اپنے لیے مشکلیں مت بڑھائیے خود اپنی طرف سے اسے کوئی موقع مت دیجئے جسے مشکلیں بڑھیں تو سوال لیتے ہیں ارملا کا سوال ہے جو کہ اپنی بیٹی جن کا نام ہے جاگرتی ناغونچی ان کے لیے پوچھ رہی ہیں اٹھائیس گیارہ انیس سو بانوے بہت پلیس ہے نرسنگ پرزیلے میں گدروارہ مدپردیش سمیں ہے چھ بچ کا چالیس منٹ سبے کا شادی کب تک ہوگی کس طرف ہوگی لڑکے کا پروفیشن کیا ہو سکتا ہے کوئی اپائے بتا دیجئے بیٹی کی جاب کب تک لگے گی اور آنے والا سمیں شادی کے لیے کیسا ہے کب تک صحیح سمیں تو شادی کا صحیح سمیں اور جاب آپ نے اپنی بیٹی جاگرتی کے بارے میں پوچھا جی اس کی جاب کے بارے میں اور اس کی شادی کے بارے میں جاگرتی کی کنڈلی ہے جی ورشک لگن کی اور دھنو راشی کی اس کی مہادشاہ چل رہی ہے جی راہو کی اور انتردشاہ بھی چل رہی ہے راہو کی ستمبر 2019 تک جاب نہیں ہے اور یہی پراتمکتہ ہونی چاہیے کہ پہلے جاب ملے پھر شادی کا سوچا جا سکے اور جاب ملنے کا سمجھ چل رہا ہے آنے والے تین چار مہنے میں جاب مل سکتی ہے پر اسے بنائے رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے تو سٹیبلیٹی بنانے کی کوشش کرنی ہوگی اور وہ سٹیبلیٹی آ جائے گی اب سے دو سال کے بعد اور شادی پھر دو سال کے بعد ہی کرنی چاہیے جب جاب سٹیبل ہو جائے جب کیریئر سٹیبل ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دوہزار اکیس میں شادی کا اچھا سا سمجھ بڑھتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم جوتش گروہ اور اب سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ مطن اور کرکراشی آپ کے لئے کیا دیکھ رہے ہیں جوتش گروہ اور آپ کیا کریں کیا نہ کریں مطن راشی والے جن لوگوں پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ سمجھ پہیں اور اس لئے وچاروں کا مدبید بنا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنی ہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کی بات سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے پریشانیاں بنی رہ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آپ کے دوست اس سمجھ میں آپ کے لئے مددگاہ ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کو سنبھالنے کے لئے آپ ان کی اچھی سلحہ لے لے تاکہ لوگوں سے بڑھتے ہوئے فاصلوں کو سمجھ رہتے سنبھالا جا سکے اپنے ویوہار کو بھی بہت دیمہ کر لے لوگوں سے تالمیل بنانے کے لئے ان کی بات تو سننی ہی پڑے گی کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنی محنت کو بنائے رکھنے میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے ہر چیز کو لاب یاہانی کی نظر سے دیکھتے نہ چلے جائیں پیسے کی وجہ سے رشتوں کو وگاڑتے چلے جانا اس سمجھ ٹھیک نہیں ہوگا کرک راشی والے کسی کو پسند کر رہے ہیں اور کسی کے پرتی اپنی اچھا جگاتے چلے جا رہے ہیں پر وہ ویقتی زندگی کو بہت ویوہارکتہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور اپنے کامکاش میں اپنی لگن بنایا ہوئے ہیں آپ کی بھاوکتہ کی وجہ سے آپ کا دکھی ہوتے چلے جانا اس سمجھ واجب نہیں ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اگر آپ لوگوں کی صرف گلتی نکالتے چلے جائیں گے تو لوگوں سے تالمیل بگڑے گا اور آپ کی اچھی کہی ہوئی بات بھی لوگوں کو بری لگنی شروع ہو جائے گی اس لئے اپنے حالات کو آپ کو بھلی بھانتی سنبھالے رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی کسی بھی طرح کے جھگڑے میں پڑھنے سے بچنا ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں آپ کی پیسے کی ستیتی ٹھیک ہے پر اس کا صحیح اپیوگ کریں اپنی بچت کو ویرس میں خطرے میں نہ ڈالتے چلے جائیں کوئی بھی ایک طرفہ ویچار بنا کر اپنا نقصان کر لینا یا اپنی بچت کو کہیں فساتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہوگا اپنی بچت کی سرکشہ آپ کو کرنی ہوگی اسے کہیں بلا وجہ فسنے نہیں دینا ہوگا سنگ اور کرنے راشی فسنے تو آپ کو زندگی میں ہم کہیں دیں گے ہی نہیں اور کبھی دیا بھی نہیں کیونکہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں آج کے لیے نوٹ کیجئے سنگ راشی والوں کے لیے پاریوارک خوشیاں بہت مائنے رکھتی ہیں اس لیے آپ ہر سمبھو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنوں کے قریب آ جائے جائے اگر پہلے کسی کو سمجھنے میں کوئی کمی رہی ہے تو اس کمی کو وہ بھی دور کیا جا سکتا ہے تاکہ رشتوں سے وہ سکھ اور سکون مل جائے جس کی آپ تمنہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں کام کاج کی ستیتی کو سنبھالنے کے لیے بھی آپ کو اپنے من میں دھیرے بنائے رکھنا ہوگا اور اپنے پاریوارک مددوں کو سنبھالے رکھنا ہوگا اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کام کاج کے شیطر میں روز مرہ کے تقرار سے بچا جا سکے گا اور اس سمجھ یہی ضروری ہے کہ آپ کے حالات آپ کے حط میں سنبھلے رہیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں ایسا نہ سوچیں کہ آپ کی کوششیں ویفل ہو رہی ہیں بلکہ ایسا سوچیں کہ اپنی کوششوں کو لگاتار بنائے رکھنا ہوگا تب ہی جا کر آپ کے حالات سودھ رہیں گے اپنے کام کاج کے شیطر میں بھی کوئی ایسی غلط فہمی نہ اتپن ہونے دیں جس کے چلتے آپ سی تال میل میں کسی بھی طرح کی کم ہی آ جائے کنے راشی والے یہ سمجھ لیں کہ زندگی کی اچانک اُبھرتی ہوئی پریشانیاں بھی آپ کو صحیح راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اس لئے صرف دکھی نہ ہوتے چلے جائے ہر پرستیتی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ زندگی کو صحیح دشاہ پردان کر سکیں کیا کرنا چاہیے سمومے زندگی کی خوشیاں بنائے رکھنا بہت بڑی بات اس کے لئے بہت سارے مدوں کو ایک ساتھ سنبھالنا ہوگا اور اپنے من میں بٹھائی ہوئی کسی بھی طرح کی تقرار کو ہٹا دینے کی ضرورت پڑے گی بہت سارے مدوں کو ایک ساتھ چھیڑتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا ہر چیز کو ایک ایک کر کے سنبھالتے چلے جائیں گے تو بہت کچھ آپ کی پکڑ میں آ جائے گا کیا نہ کریں اس سمومے پیسے سے جڑے فیصلوں میں کسی بھی طرح کی لاپروہی نہ بڑھتے اور ایسا نہ سوچیں کہ زیادہ خرچ کر کے آپ لوگوں کو زیادہ خوش کر پائیں گے یہ سمیں ہی کچھ ایسا ہے جس میں اپنے ہت کو پہچانے اور اپنے نقصان کو کسی بھی وجہ سے بھڑھنے نہ دیں لوگوں کے پرتی اپنے ویوہار کو اتنا نہ بگاڑے کہ ہر اچھی بھلی بات بھی بگڑتی چلی جائیں لوگوں کے پرتی اپنے ویوہار کو آپ کو سمحال کر رکھنا ہوگا تاکہ کوئی بھی بات بگڑھنے نہ پائے آپ کے ویوہار سے سوال لینا ہوگا ابیناش پٹنائک سولہ وارہ انیسو اکیان نوے ایک بچ کا چوون منٹ اے ایم ان کا جن ہوا ہے بھومنیشور اڑی شاہ ایل ایل بی کمپلیٹ کیا ہے اور دو سال سے وقالت کر رہے ہیں فنانشل پرابلم آ رہی ہیں کریئر ابھی سٹیبل نہیں ہو پایا ہے لف لائف میں بھی پرابلم چل رہی ہیں تو کب تک پرسنل لائف پروفیشنل لائف دونوں سم لیں گے شدھیں گے ابیناش آپ کی کنڈلی ہے جی طولہ لگن کی اور مین راشی کی آپ کی مہدرشاہ چل رہی ہے جی شکر کی اور انتردشاہ بھی چل رہی ہے شکر کی جولائی دوہزار انیس تک پیشش سے آپ وکیل ہیں آپ نے کہا اور کیریئر کو لے کے پیسے کو لے کے کوئی سٹیبلیٹی نہیں جون جولائی دوہزار انیس سے کام میں صدھار ہو رہا ہے کیونکہ اس سمیے سے کام کے پرتی آپ کی لگن بڑھ رہی ہے اور یہی ضروری ہوتا ہے آپ نے کہا کہ آپ کے پیار کے رشتے میں بھی بہت ساری کٹنائیاں ہیں تو اب سے ایک سال کے بعد حالات صدھ رہیں گے اور اپنے کسی پیار کے رشتے کو آپ آگے بڑھا پائیں گے ہم بھی آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے طولہ راشی والی ہی سمجھ لے کہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ لوگوں پر دباو بناتے چلے جارے ہیں جبکہ ونمرتہ بنائے رکھنے سے آپ کے پریاس زیادہ اثر دار ہو سکتے ہیں اس لیے اس سمیے کی باریکیوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی طرح کے ویچاروں کے مدبیت کو بچائے رکھنے کے لیے آپ کو اپنی ونمرتہ تو بنانی ہی پڑے گی کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اگر آپ کے چھوٹے بھائی سے کوئی بحث چھڑے گی تو آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے ہر روپ سے آپ کو رشتوں کا تالمیل بنایا رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی لوگوں کے پربل ہوتے ہوئے ویچاروں کے پرتی بھی سہنشیلتہ اپنانی ہوگی کیا نہ کریں اس سمجھ میں کام کچھ سے جڑے پردرشن کو کسی بھی وجہ سے کم نہ ہونا دے کیونکہ آپ کی قابلیت آپ سے محنت کروائے گی اور آپ کی محنت آپ کو بڑا لاب دے گی اس لیے ایسے کسی بھی پریاس کو کم کر لینا اس سمجھ میں ٹھیک نہیں ہوگا رشتک راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کئی طرح کی اچھی سمبھاونا ہیں آپ کے سامنے پر وقت جیسے رکھ سا گیا ہے اور آپ کو اتیجت کرتا چلا جا رہا ہے ایسے میں بہت سارا دھیرے بنائے رکھنے کی بھی ضرورت ہے زندگی کو پھر سے رفتار دینے کے لیے صحیح سمجھ کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہے اس سمجھ میں اپنی کوششوں سے آپ نے زندگی میں کئی کچھ حاصل کیا ہے اس روپ سے سوچنا ہوگا تاکہ اپنی بڑھتی ہوئی اتیجنہ کو آپ سنبھال سکے اور بہت دھیرے کے ساتھ اپنی اپلبدھیوں کا جائزہ لے سکے یہ سمجھیں کچھ ایسا ہے جس میں کسی بھی طرح کی تیزی اپنانے سے بچنا ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں کامکات سے جڑی ستھرتا بنی ہوئی ہے پر اسے صرف لاب کی نظر سے نہ دیکھیں لاب میں اور اپلبدھیوں میں تھوڑی سی کمی بنی رہ سکتی ہے اور ایسے میں آپ اپنی کوششوں کو بھی کم نہ کرتے چلے جائیں دیکھیں اپنی کوششوں کو کمزور مت پڑھنے دیجئے اس کا خیال لکھے آپ ہمیں خیال لکھنا ہے دھنور مکر راچی باپ کا آئیے دیکھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں جو تشگلو آپ کا خیال دھنور آشی والوں کے من میں دورستان سے جڑے وچار ہو سکتے ہیں اور کسی بدلاو کا بھی آپ سوچ رہے ہیں پر ایسے میں اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں پر بھی ایک نظر رکھنی ہوگی پیسے سے جڑے حالات کو اپنی پکڑ میں رکھنا بہت ضروری ہوگا کیا کرنا چاہیے اس سممہ میں بہت کچھ اپنی کوششوں پر نرفر کرے گا اور حالات آپ کی ہر طرح سے مدد بھی کریں گے جب بھی تقدیر کی اچھی بھومی کا بنی ہو تو زندگی کی بہت ساری چیزیں آپ کے حط میں بنتی چلی جاتی ہیں پر کام کاج کی اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس میں آپ کی اور سے کمیاں نظر آ رہے ہیں کیا نہ کریں اس سممہ میں کسی بھی کارنوش اپنے من کو اچھاٹ نہ کریں بہت زیادہ سوچ کر اپنے من کو دکھی کرتے چلے جانا ٹھیک نہیں کیونکہ بہت ساری پریشانیاں آپ کے من کی بنائی ہوئی ہیں اور اگر آپ دھیان پورک سوچیں گے تو آپ کو اس بات کا آبھاس ہوگا کہ وہ پریشانیاں اتنی بھی بڑی نہیں ہیں مکر راشی والوں کے بڑھتے ہوئے خرچوں کا اثر آپ کی آرثک ستیتی پر پڑھ سکتا ہے پر آپ کی اور آپ کے اپنوں کی پیسے سے جڑی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں جس کا اثر پھر واپس لوٹ کر آپ کی بچت پر پڑھ سکتا ہے اس لیے پیسے سے جڑی صحیح یوجنا بنانی ہوگی تاکہ کسی بھی جلدوازی میں آپ کوئی گلتی نہ کر جائے کیا کرنا چاہی سممہ میں ہو سکتا ہے آپ کسی دورستان کے وکلپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں پر اس سمیے کا اشارہ یہ ہے کہ آپ کو وہی اچھائی اور سفلتہ یا تستیتی بنائے رکھنے سے بھی مل سکتی ہے اس لیے جہاں پر ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں اسی سے جڑے رہے ہیں تاکہ زندگی کی خوشیاں آپ کے لیے بھرپور بنی رہے ہیں کیا نہ کریں اس سممہ میں لوگوں کی ناراضگیوں کو سنبھالنے کے پریاس میں آپ کسی بحث میں بلکل نہ پڑے کیونکہ اس میں آپ کے لیے چھپا ہوا نقصان نظر آتا اچانک لاب کی امید بھی نہ لگائیں کیونکہ اچانک نقصان بھی ہو سکتا اچانک دھن لاب ہو جائے گا ایسی امید مت لگائیے کیونکہ ایسی صورت میں اچانک نقصان بھی ہو سکتا ہے آرام سے سب کچھ ملے گا کم اور مین راشی آپ کے راج بھلا رہا ہے آپ کے سامنے اور آج کا دن پورے طور پر آپ کے سامنے کھلنے جا رہا ہے بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کم راشی والوں کو کام کاج کی اور توجہ جو بنایا رکھنے کا سامنے ہے جس میں آپ کی محنت اُبھر کر آئے گی اور آپ کو بڑی سفلتہ دیکھیں پر یہ کمی کا شیطر بھی ہے جس اور آپ کو دھیان تو دینا ہی پڑے گی کیا کرنا چاہیے سامنے اپنے گیان اور اپنی جانکاری کو بڑھانے کا جو بھی موقع ملے اس کا فائدہ اٹھا لیں جانکاری کے ابحاو میں اگر آپ کے پردرشن میں کمی آئے گی تو اس میں بہت ساری گلتی آپ کی ہوگی کیا نہ کریں سامنے لوگوں سے آپ کو مدد مل رہی ہے پر آپ کا من پھر بھی پریشان ہو سکتا ہے کہ آپ کی امیدیں کچھ زیادہ ہوں اپنی امیدوں کو آپ اس طرح تک لے جائیں جسے آپ اپنے دم پر پورا کر سکے اپنی تقدیر کو آزمانے کے پریاس میں اس میں اپنا کوئی نقصان کر لینا ٹھیک نہیں مین راستی والے ہی سمجھ لیں کہ کام کاج کی ستیتی کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے اس سے بڑا لاب بھی کمایا جا سکتا ہے پر آپ کے من کا بھٹکاو آپ کی اچھی بھلی ستیتی میں کمیاں درشاہ آ رہا ہے جسے صدھارنے کی ضرورت ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات کو سمجھنا پا رہے ہوں یا آپ سے عرشہ کر رہے ہوں اور اسی بات سے بچ کر نکل جانے کی بھی ضرورت کیا کرنا چاہی سمجھ میں کام کاج کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ کی محنت بھی لگے گی اور پیسہ بھی لگے گا پر ایسا کرتے ہوئے کوئی بڑا قدم اٹھانے سے بچنا ہوگا اس لیے اپنے پیسے سے جڑی ضرورتوں کو تھامے رکھیں لوگوں سے تالمیل بنائے رکھنے کی بھی ہر سمبھو کوشش کر لیں کیا نہ کریں سمجھ میں کسی پیار کے رشتے کو ویرث میں بگاڑتے نہ چلے جائیں ویسی یہ سمجھ کچھ ایسا ہے جس میں آپ کو اپنوں کا سمرتھن نہ ملے پر ایسے کسی بھی سمجھ میں رشتوں کو لے کر دوریاں بناتے چلے جانا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا آگے پڑھیں گے ہم بھی اور اب جانیں گے جو تشگرو آپ سے وہ کون سی راشی ہے جس کے لئے کچھ خاص ابھی باقی ہے تو لا راشی والوں کے لئے خاص اپائی یہ ہے جی کہ آنے والے چار برسپتیوار کو کسی بھی مندریا پوجہ سل پر ضرور جائیں اپنے پربل ہوتے ہوئے ویچاروں کو تھامنے میں بھی مدد ملے گی اور اپنی آرتھک ستیتی کا صحیح آنکلن کرنا بھی آسان ہو جائے تو فیلال دیجئے اجازت اور یاد رکھیں کہ جب بھی زندگی میں اگر کسی سے رائے لینے کی نوبت آئے تو جو سپاتر ہو جو صحیح معنی میں کچھ زندگی کے بارے میں جانتا ہو اس سے رائے لیجئے گا غلط انسان سے صحیح رائے کی امید بے معنی ہے تو فیلال نوٹ کر لیجئے ہمارا ایمیل آئیڈی جس پر بھیج سکتے ہیں آپ اپنا سوال آپ کے تارے آج تک ڈاٹ کوم ویب سائٹ www.آجتک.in آج کے لیے دیجئے اجازت کل پھر ملیں گے آپ سے لے کر آپ کے تارے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے